موسیقی 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 یہ شمالی بزرستان کے ان متاثرین کا ایک حقیقی اور سنگین مسئلہ تھا اور حیرت کی بات تھی کہ کئی روز گوزر جانے کے باوجود بھی کسی متعلقہ شخص کے کان پر جون تک نہیں رنگی تھی شکایت کرنے والے یہ سبھی لوگ قیامت خیز گرمی میں میلوں لمبی قطاروں میں لگ کر ریجسٹریشن کے سبھی مراحل سے گزر کر یہاں پہنچے تھے اور اب انہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کچھ نہیں مل سکتا سریعام کی ٹیم نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ جب تک ان کا یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہم بننو نہیں چھوڑیں گے کراچی سے سب پورا سفر کر کے آپ پاس ازیلی آئیں کہ آپ کی مشکلات کو دکھائیں اور ان کو کم کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں میں ان لوگوں کی واسطے آیا ہوں ان لوگ یہ دیکھیں ساروں کے یہ مسئلہ توسے ٹولیدہ مسئلہ دوچے توسے مرددہ یہ ساروں لوگوں کے یہ مسئلہ ہے آپی آپی نادرہ والا بلاو بلاو ادری ہو بلکل ٹھیک ہے یہ پرولم حل کرواتے ہیں نادرہ والا انشاءاللہ یہیں یہیں رہیں گے جب تک یہ پرولم حل نہیں ہوتا آپ کا نادرہ والا یہ تیہا ہو گیا آپ کا بھی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی میں نے آدم بادہ کر کے آئے ہیں کہ جب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بننو فے جب تک یہاں پہ کاؤنٹر نہیں بنے گا یہ تیہا ہو گیا ہمیں سرامباد بات کرنی پڑے ہمیں کراچی بات کرنی پڑے سرامباد میں نادرہ کے مرکزی ہیڈکوارٹرز میں رابطہ کیا اور انہیں متاثرین شمالی وزیرستان کے اس بنیادی مسئلے سے آگاہ کیا سر ایک پرولم یہ ہے کہ جو شہدگی سے آئے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ انٹر ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں نادرہ کا جو سٹیمپ تھی وہ نہیں لگا کے دی گئی کسی بھی وجہ سے انہوں نے نہیں لگوائی یا سسٹم میں کوئی خرابی تھی یا جو بھی پرولم تھا بہت سارے لوگ ہیں سر اس کے لیے بی جی آفیس کے اس مرستے دفسر نے ہمیں یقین دلایا کہ اگلے چند ہی منٹس میں نادرہ کے پشاور دفتر سے آپ کو ٹیلی فون کال موصول ہوگی اور ایسا ہی ہوا نادرہ پشاور نے ہمارا رابطہ بننو میں نادرہ کے ڈائریکٹر سے کروایا اور ہمیں اگلے دو گھنٹے میں نادرہ کی موبائل سیٹلائٹ وینز کی فراہمی کا یقین دلوا دیا گیا نادرہ والا جی انشاءاللہ ابھی آپ کا کام ہو جائے گا آج ہم جہاں بھی بات کرنی پڑے گی انشاءاللہ کروا کے یہاں کاؤنٹر بنوا کے جائیں گے انشاءاللہ نادرہ والے آزر اتنا مشکل ہے کسی کے پر وہ گھر میں سے مات گا اب آئیں گے انشاءاللہ بہت تکلیم میں پس ہے بھائی بلکل آئیں گے انشاءاللہ ہم نے اب تک شاید ہی کسی دوسرے ادارے کو اتنی تیزی سے کسی شکایت پر ریسپونڈ کرتے اور اس کا حل فراہم کرتے ہوئے دیکھا ہوں نادرہ کے سبھی متعلقہ افسران مبارک باد اور تحسین کے مستحق ہیں لیکن ابھی صرف وعدہ ہوا تھا یہاں لوگوں کی پریشانی جون کی تون تھی مگر ہم نے بھی تہیا کر لیا تھا کہ اس مسئلے کے حل تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے ہم سے دو گھنٹے کا وقت مانگا گیا تھا سو اس دوران ہم نے راشن کی تقسیم اور راشن کے اجزاء کا جائزہ لیا یہاں ہم آئے ناظرین یہ راشن کا بیسک سینٹر اور بیسک پوائنٹ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کھانے کے پیکٹس ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے پاک فوج کی طرف سے تحفہ ہر راشن کے پیکٹ پر لکھا ہے اور ہم بتایا گیا ہے کہ یہ فوجیوں نے ہمارے فوجی بھائیوں نے اپنی مدد آپ کے دہہت اپنے طور پر جو ہمارے شمالی وزرستان کے بھائی ہیں ان کے لیے یہ راشن کے پیکٹس جہاں بھیجوائے ہیں یہ تمام پیکٹس پاکستان فوج کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت کی جانب سے وائل فوڈ کی جانب سے دوسری جو ارگنیزیشنز ہیں ان کی جانب سے بھی راشن کا جتنا بھی انتظام ہے وہ یہیں افواج پاکستان کی زیر نگرانی اکھٹا ہو کر لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے سو اسے مختلف پروسس آپ کو دکھاتے ہیں یہ فائنل دلیوری پوائنٹ ہے اور یہاں بڑے اے سرینی بجائے اس کے کہ سارا راشن یہ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کے کسی اور طریقے سے لے کے جاتے یہ ٹرولیز کا یہاں ہے تمام کیا گیا ہے اور یہ ٹرولیز باہر تک چھوڑ کے آتی ہیں تمام آئی ڈی پیس کی ٹرولیز کو اچھی بات یہ ہے کہ راشن اتنی مقدار میں ہے کہ الحمدللہ ایک اچھی فیملی جو ہے اچھا خاصا وقت گزار سکتی ہے اس راشن کے ذریعے تمام بیش اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہوئیے اسی کلو آٹا ہے جی جی بلکل یہ اس کے ساتھ آٹا دے رہے ہیں گی دے رہے ہیں خجوریں اس میں چھائے پتی ہے بلکل ٹھیک جی بھی دیا جا رہے ہیں چھینی ہے پتی ہے خجوریں بھی ہیں یہ خجوروں کے پیکٹس کے ہم دیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح جنے کے لیے کرفیو زدہ علاقے سے گورنے کی اجازت بھی مل گئی کیمپوں میں سہولیات کی ادم فراہمی کے حوالے سے لائنوں میں لگے لوگوں نے بہت سی شکایات کی تھی اسی لیے ہم خود جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی متاثرین شمالی وزیرستان کے لیے لگائے جانے والے کیمپ اس قابل ہے کہ وہاں رہا جا سکے سو سریعام کی ٹیم نے بننو سے شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقوں کی جانب کرفیو زدہ راستوں پر اپنے سفر کا آغاز کیا سفر کے دوران بھی ہم نادرہ سیٹلائٹ وینز کے پہنچنے کے حوالے سے متعلقہ افسران سے مسلسل رابطے میں تھے اور اس وقت ناظرین ہم آپ کو لے کے چلیں گے فرنٹ لائن پہ یعنی سیدگی چیک پوفٹ وہ چیک پوفٹ جس کے کچھ ہی فاصلے پر شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کا آغاز ہوتا ہے وہاں آپ کو دکھائیں گے کہ ریجیسٹریشن کا پروسس کس طرح سے جاری ہے اور وہ تمام لوگ جو کہ شمالی وزیرستان کے آپریشن کے متاثرین ہیں اپنے خاندانوں کے ہمراہ اپنا گھر بار چھوڑ کر شمالی وزیرستان سے بننو کی جانب آ رہے ہیں انہیں وہاں کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے راستوں پر کرفیو کے باعث مکمل سناٹا تھا کاروباری مراکز اور پیٹرول پمس پر روکہ عالم تھا پاک فوج کے جوانوں نے اپنی پوزیشن سنبھال رکھی تھی اور سڑکوں پر صرف اور صرف افواج پاکستان کے دستوں کی نکلو حرکت دیکھی جا سکتی تھی سخت گرمی میں یہ جوان مادر بطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے فرض کی ادائیگی میں مصروف تھے کچھ ہی دیر میں سریعام کی ٹین بقاخیل کے مقام پر قائم اس کیمپ میں داخل ہوئی تو ناظرین اس وقت ہم آپ کو لے کے آئے ہیں شمالی وزرستان کے متاثرین کے لیے قائم ایک کیمپ میں جو کہ بقاخیل کے مقام پر قائم کیا گیا اور یہاں سے سات آٹھ کلومیٹر کے مقام پر یہاں کی آخری سہد سہد گئی ہے اور اس کے بعد پھر شمالی وزرستان کی تحصیل میر علی کی حدود کا آغاز ہوتا ہے